اسلام علیکم دوستو جیسا کہ سہر جو سائم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے حربے آزمار رہی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے اسے پیار سے احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں سائم کو دھتکار رہا ہے اور کمرے سے بھی نکال دیتا ہے کہ میں نہ تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور نہ مجھ پر یہ حق جتانے کی ضرورت سہر کہتی ہے اس گھر سے تو میں کبھی نہیں جاؤں گی یہ گھر میرا ہے سائم اب ہر روز سہر کو دھتکارتا رہتا ہے مگر سہر جس میں غیرت ہے ہی نہیں وہ ان باتوں کو اتنا اپنے سر پر سوار نہیں کرتی سائم کی والدہ میرا کو طلاق لینے سے روکتی ہے کہ کچھ عرصہ دیکھ لو اتنی جلدی یہ فیصلہ مت کرو میرا ان کی خاطر خلا کے پیپر روک دیتی ہے سائم بار بار میرا کو منانے کے لیے آتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا پلیز میرے ساتھ چلو مگر میرا میرا اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب تم پر کبھی بروزہ نہیں کر سکتی سائم کہتا ہے کہ میں مجھ سے یہ پہلی اور آخری مرتبہ غلطی ہوئی تھی آئندہ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا میرا سائم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے جب میرا کی دوست میرا سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر فون کرتی ہے تو سہر فون ہوٹھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب میرا یہاں نہیں رہتی اور میں یہاں کی مالکت ہوں سہر نے اب اس چیز کا دھنڈورہ ہر جگہ پیٹنا شروع کر دیا ہے ہر آئے گئے کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اس گھر کی مالکہ ہے اور میرہ سے اب سائن کا کوئی تعلق نہیں ہے سہر میرہ کے زیور بھی نکال لیتی ہے اور خالی کیولری باکس مہاں پر رکھ دیتی ہے چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے یہی حال سہر کا ہے مالکر بننے کے باپ جو اپنے ہی گھر میں چوری کرتی ہے اور پیسے چورا کر اپنے باپ کو فون کر کے بلا لیتی ہے اور جب اس کے وارد آتے ہیں تو وہ انہیں دس ہزار ربے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ یہاں میرہ دوبارہ واپس آئے گی وہ اب یہاں کبھی واپس نہیں آنے والی اسی وقت سائن وہاں آ جاتا ہے تو وہ اس کے باپ کو دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے تو سہر اسی وقت اپنی بات بدلتے ہوئے کہتی ہے کہ اببہ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں مجھے نہیں چاہیے سائن سہر کے باپ کو دیکھ کر غصے میں اندر چلا جاتا ہے اور جب اس کے وارد چلے جاتے ہیں تو سائن سہر سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہر روز تمہارے گھر والے یہاں کیوں چلے آتے ہیں سہر پھر سے معصوم بنتے ہوئے سائن سے کہتی ہے سائن سے کہتی ہے کہ وہ تو میرا حال پوچھنے آ جاتی ہیں جس پر سائن کہتا ہے یہ تمہارے باپ یہ وہی تمہارا باپ ہیں جو تمہارا سودا کرنے جا رہا تھا آج کہاں سے انہیں خیریت پوچھنے کا خیال آ گیا سہر اب سائن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک شاتر اور نوخہ کھیل کھیلنے جا رہی ہے تاکہ سائن کو حاصل بھی کر لے اور میرا بھی راستے سے ہٹ جائے ویوز ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا شکریہ ویوز ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتسٹ اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ